السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلو اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی آنسو بجا سکتے ہیں حضرت سیدنا عطا فرماتے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ حضرت بن عمر اور حضرت عبداللہ بن حضرت عبداللہ حضرت عبید بن عمر رسی اللہ عنہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین سیدنا عائشہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی عرض کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے بارے میں کوئی باتیں بتائیں تو آپ رو پڑی اور فرمایا ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور عرض کرنے اور فرمانے لگے مجھے رخصت دو کہ میں رب العالمین کی عبادت کر لوں تو میں نے عرض کی مجھے آپ کا رب العالمین کے قریب ہونا اپنی خواہش سے زیادہ عزیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے ایک کونے ایک کونے میں کھڑے ہوئے کھڑے ہوئے رونے لگے پھر وضو کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا پھر دوبارہ رونے شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کی چشمان مبارک کے نکلنے والے آنسوں زمین تک جا پہنچے اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ کو روتے دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں رو رہے ہیں حالانکہ آپ کے سبب اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیام میں شکر گزار بندہ شکر گزار بندہ نہ بنو اور مجھے رونے سے کون روک سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ کنزل الایمان بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پدائش اور رات اور دن کی بہم بہم بلو میں نشانیاں میں اکل مندوں کے لیے جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور کھڑے اور بیٹھنے اور کروٹ پر سونے اور آسمانوں اور زمینوں کی پدائش میں آسمانوں اور زمینوں کی پدائش میں اوان کر کے کرتے ہیں اے رب اے رب اے رب ہمارے تو تو نے یہ بیکار نہ یہ بیکار نہ بے آیا یہ بیکار نہ بنایا پاکی ہے تجھے پاکی ہے تجھے تو ہمارے ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچایا صلواللہ حبیب صلواللہ وطلاللہ محمد صلواللہ وطلاللہ